گوالیر میں اے ایس آئی وارک شک کو پچیس سو روپے ریشوت لیتے ہیں لوکائک پولیس نے رنگے ہاتھوں پکڑا ہے لوکائک نے دو ہزار روپے اے ایس آئی کی پینٹ کی جیب سے برامت کیے جبکہ سپائی کے پاس سے پانچ سو روپے ملے یہ کاروائی دس لاکھ روپے کی دھوکہ دھڑی کے معاملے میں جیل میں بند بندی کی پتنی کی شکایت پر کی گئی ہے ایس پی نونید بھسین نے دونوں ریشوت خوروں کو تدکال پروہاو سے نلمت کر دیا ہے تانسین نگر نوازی پشپا تمر کا پتی دریاب سنگھ پروپرٹی کا روباری ہے کلا گیٹ تھانا پولیس نے دس لاکھ کی دھوکہ دھڑی کے معاملے میں چار جون کو اسے گرفتار کیا تھا دریاب ابھی نیا ایک حراست میں ہے پولیس کے چالان پیش نہیں کرنے کے قارن اس کی کوٹ سے جمانت نہیں ہو پا رہی تھی اس کی پتنی کئی دنوں سے چالان پیش کرنے کے لیے تھانے کے چکر کاٹ رہی تھی پشپا نے بتایا کہ ایس آئی آر پی گن کر نے چالان پیش کرنے کے لیے پانچ ہزار روپے کی ڈیمانڈ کی تھی پندرہ سو روپے بطور ایڈوانس ایس آئی کو دے بھی دیے گئے تھی گروہ آر کو گن کر نے اسے باقی کے روپے لے کر دوپر میں تھانے بلایا اس کی شکایت پیڑت مہیلا نے لوکائت سے کی اس پر لوکائت نے پانچ سو کے پانچ نوٹ دے کر پیڑتا کو تھانے بھیجا اور لوکائت کے ٹیم تھانے کے آس پاس کھڑی ہو گئی سکایت یہ تھی کہ میرے میسٹر کو چار جن کو انہوں نے چار سو بیسی کی دارہ میں اندر کیا گیا انہوں نے مجھے نہ تو کوئی سوچ نہ دی گئی تھی نہ مجھے کوئی جانکاری تھی اس ویج میں انہوں نے ڈیریک اندر کر دیا اس کے بعد میں سیدھے جیل بھیج دیا گیا یہاں جا کے چالن کی بولا تو انہوں نے چالن پیس کرنے کے لئے بلکل منہ کر دیا وہ نبی دن میں ہوتا ہے ایک سو بیسی دن میں ہوتا ہے مطلب مجھے گم رہا کرتے رہے اس کے بعد میں پیسوں کے لئے دن کے اس میں یہ چار سو پانچ تاریخوں نے بولا کہ میں چار سو پانچ تاریخوں پیس کر دوں گا اگر آپ پیسے دے دو گے تو پانچ اہر روپے کی انہوں نے مجھ سے ڈمائن کی تھی تو پانچ اہر روپے میں تو نہیں مگر یہ سو دہ چار اہر روپے میں ہوا تھا تیرہ تاریخوں میں پندہ سو روپے دے چکی دن کو اور ڈائی اہر روپے میں نہ آئی دیا پوشپا سے اے ایسائی نے پانچ پانچ سو کے پانچ نوٹ لیا اور ایک نوٹ آرکشک مکیش کو تھما دیا آرکشک نے پانچ سو روپے فائل میں رکھ کر اسے علماری میں رکھ دیا پوشپا نے اشارہ کیا اس کے بعد لوکائٹ کے ڈی ایس پی پردمن سنگھ اسپیکٹر کروین سنگھ اور آرر نا ڈیویس کی ٹیم نے تھانے کے اندر پہنچ کر اے ایسائی و آرکشک کو پکڑ لیا ان کے پاس سے وہ روپے بھی برامت ہو گئے یہ آبی دکھا ہے سریمتی پسپا تومر ان کے دورہ تیرہ جولائی کو لوکائٹ کارلے میں سکایت کی گئی کہ ان کے پتی دریاب سنگھ تومر کے ورد تھانہ گولیر میں ایک چار سویس کا پراد قائم کیا گیا ہے جس کا انشندان تھانے کے اے ایسائی آرپی گن کر کر رہے ہیں اور ان کے دورہ اس معاملے میں چالان نیالین پرست کرنے کے لیے چارہ جار روپے کی رشوت کی مانگ کی جاری ہے آبی دکھا نے جو کارلے سے ٹیپ دیئے گیا تھا اس میں اے ایسائی کی باتچیت ریکارڈ کی اور اس میں یہ پائے گیا ہے کہ ان کے دورہ چارہ جار روپے رشوت کی مانگ کی گئی آج ہم نے ٹیپ آجت کیا جس میں پندرہ سو روپے ریکارڈنگ کے دنان کو ہی اے ایسائی نے لے لیے تھے آج جو ہے سیس ڈھائی جار روپے کی دشپت راشی جب آبی دکھا دورہ تھانے میں آ کر تھی گئی تو اے ایسائی دورہ وہ راشی شکار کی گئی اور جس پر راشی برامت کر لی گئی ہے جس میں سے دو جار روپے اے ایسائی کی پینٹ کی جیپ سے اور پانچ سو روپے جو تھانے میں منسی ہیں کوٹ منسی مکہ سنگھ تانے بانے تھا چمبر کے پیڑوں سے نکسلوادیوں کے گڑھ تھا جھوپڑی سے مہلوں تھا تھےلوں سے میلوں تھا پکڑنڈیوں سے سڑکوں تھا گاؤں سے شہروں تھا بیعفار سے ادیوگوں تھا راجڈیتی سے کوٹ نیتی تھا دکھر نیوز آپ کے ہاتھ آپ دیکھ رہے ہیں دکھر نیوز